اس دنیا میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں نمبر ایک جادو گر جادو کرنے والا نمبر دو جادو کرانے والا کسی اور پر نمبر تین جس پر جادو کیا گیا ہے نمبر چار جن اور شیطان وہ اس دنیا کا حصہ ہیں نمبر پانچ عام لوگ جو ان کے اردگرد میں رہتے ہیں اور سب کی مختلف صفات ہیں مختلف اخلاق ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں جادو گر کون ہے اس کے کیا اخلاق اور صفات ہیں جادو گر یعنی جادو کرنے والا یہ دنیا کا سب سے زیادہ بدترین انسان ہے اس نے خالق اور مخلوق دونوں کے حق میں حق تلفی کی ہے شرک اکبر کا ارتکاب کیا جو سب سے بڑا گناہ ہے اور بدترین منکر ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا سویے سچی تحبہ کیا ہے اور لوگوں کے حق میں بھی حق تلفی کیے ان پر ظلم کر کے جن اور شیطانوں کی مدد سے جادو کرتا ہے شیطان کو خوش کرنے کے لیے اپنے رب کی نافرمانیاں بلکہ اپنے رب کی نافرمانیوں کے دلدل میں غرق ہوتا جاتا ہے اور جتنا زیادہ بدکاریاں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہے گا اتنا ہی زیادہ شیطان اس کے قریب ہوگا اور اس کی مدد کرتا رہے گا یہ جادو کر جس کا دل انتہائی تنگ اور سخت ہے شرک بدعت و نافرمانیوں کی کالک اور پردے سے لطپت ہو چکا ہے شرم و حیاء اور غیرت اور عزت سے دور اس کی زندگی میں صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ شیطان پر کہ شیطان اس پر کیسے راضی ہو تاکہ وہ اپنے بورے مقصد میں کامیاب ہو جائے اور جادو میں اور جادو کا اثر مضبوط ہو جائے شرک کے ساتھ ساتھ جو نافرمانی جادوگر کرتا ہے قرآن مجید کی بے حرمتی اور قرآن مجید کی بے حرمتی کی انتہا قرآن مجید کو حمام کی کرسی کے نیچے دفن کرنا قرآن مجید کو غلازت سے لکھنا پشاب اور پخانے سے نام ہوتے زعفران لے کے زعفران پیلے رنگ کا ہوتا ہے کہ اس سے ہم آیت لکھنا چاہتے ہیں تعویز لکھنا چاہتے ہیں پشاب اور گندگی سے تعویز لکھے جاتے ہیں اور زعفران کو بیچ کر اس کے پیسے ہڑپ کر لیتے ہیں یہ لوگ اپنے محارم سے زنا کرنا ماں بیٹی اور بہنوں سے زنا کرنا شیطان کو راضی کرنا ہے ورنہ شیطان کب اس کی بات کرے گا کب اس کی مدد کرے گا اور جادو بغیر شیطانوں کے ہوتا نہیں یاد رکھیں بغیر جنہ کی مداخلہ سے جادو ہو نہیں سکتا تو شیطان راضی ہوتا ہے شرک پر قرآن مجید کی بہرمتی پر کفر کے ارتکاب کر اور جو قرآن مجید کی بہرمتی کرتا ہے وہ کافر ہیں اور اسی طریقے سے ظلم کرنا قتل کرنا یہ سارے جسارے اس کے سامنے معمولی اور عام گناہ ہیں اس لیے ان کے دل اتنی سخت ہو چکے ہیں کہ اگر ان کے سامنے کوئی شخص طلب طلب کر مر بھی جائے تو وہ پروانی کرتے ہیں دل کے اوپر پردے ہیں ظلمتوں کے تاریوکوں کے پردے ہیں اندہ ہو چکا ہے نہ آنکھوں سے کوئی خیر نظر آتا ہے اور نہ اس کا دل کوئی خیر قبول کرتا ہے یہ جادو گر شکل و صورت سے تو بڑا نیک اور صالح نظر آتا ہے سر پر بڑی پگڑی لمبی داڑی ہاتھ پہ تسبیح تشانے پر بعض اوقات محراب کا نشان بھی نام پیر مرشد بزرگ عالم کامل کامل بابا مختلف نام ہیں تفصیل کے ساتھ نشانے جو ہے میں اگلے درست میں بیان کروں گا کہ جادو گر کو پہچانا کیسے جاتا ہے وہ آگے تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ ایسے نشانے بیان کریں گے کہ آپ کبھی انشاءاللہ دے کر پہچانیں گے کہ یہ جادو گر ہے یا نہیں خاص نشانیاں ہیں مقدمے میں صرف یہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ یہ شخص ہے کون جس کے طرف لوگ جاتے ہیں بعض لوگ اپنی بیویاں بچے لے جاتے ہیں ان بدکار لوگوں کے سامنے جو قتل اور ذرا کو کوئی گناہ نہیں سمجھ دے جو قرآن یہ مجید کی بحرمتی کر سکتا ہے غلازت سے لکھ سکتا ہے گندگی کے کرسے کے نیجے دفن کر سکتا ہے تو اس نے کسی کے عزت کا خیار رکھنا ہے اس نے کبھی تو ہمارے معاشروں میں واضح ایسے لوگ ہیں جو اپنے بہو بیٹیوں کو لے کی جاتے ہیں علاج کے لیے بچے پیدا نہیں ہوتے یہ کامل بابا ہے یہ بچے دے گا اور کامل بابا نے کیا کرنا ہے میں آگے بیان کروں گا کہ کیسے اولاد دیتا ہے یہ نعوذ باللہ جب اپنے رب بجراء کے دروازے کو چھوڑ دیا ہے اس گندگی کے راستے کو اختیار کیا ہے تو یہی ہونا تھا اس دنیا میں دوسرے قسم کے جو لوگ ہیں جادو کروانے والا جو دوسروں پر جادو کرواتے ہیں جادو کا عمل کرواتے ہیں ان کے صفات یہ بدبخت تنگ دل حسد بغض و نفرت کرنے والے لوگ ہیں ان کے دل میں بغض و نفرت کی مہر لگا دی گئی ہے اپنے زندگی میں خوشیہ لانے سے ناکام ہوئے اور دوسروں کے خوشیہ ان سے برداش نہ ہوئے اپنے گھروں کو سوار نہ سکے بنا نہ سکے دوسروں کو گھروں کو توڑنا شروع کر دیا ان کے اندر لوگوں کی گھروں کو توڑا اور ان کے دلوں کے اندر سے خوشیوں کے روشنی کو چھین لیا شہوات اور شبہات کی زندگی میں ڈوبے ہوئے لوگ کسی کی خوشی کو دیکھ کر ان کا چہرہ چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے چہرے پر بے رونک سی چھا جاتی ہے ان کی پیشانی سکڑ جاتی ہے آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں سانس کھول جاتی ہے دل حسد بوز و نفر سے پھٹنے کو آتا ہے ناکام اپنی زندگی ناکام کرنے والے یہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جو دوسروں کے لئے خیرخواہ نہیں ہیں دوسروں کے زندگی پر تباہ کرنا چاہتے ہیں ان کی زندگی میں کبھی سکون اور اتمنان نہیں ہوتا نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لئے وہ چیز پسند نہ کریں جو اپنے لئے پسند کرتا ہے اس لئے بے ایمانی کی زندگی گزارتے ہیں شکوک اور شبہات میں تیسی نمبر پر جس پر جادو کیا گیا یہ لوگ کیسے ہیں یہ دو قسم کے لوگ ہیں پہلے قسم یہ ایسے لوگ ہیں جو خود جادو کرتے ہیں کسی پہ کرواتے ہیں کسی پہ خود اس دنیا کا حصہ ہیں اور بنیادی حصہ ہیں دوسرے پر جادو کرتے رہتے تھے دوسرے نے بدلہ لے کسی انہی پر جادو کر دیا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے شکاری خود شکار ہو جاتے ہیں بعض اوقات یہ جھوٹے علاوک کے محتاج بے سکونی کی زندگی گزارتے ہیں کبھی اس دروازے پر کبھی اس دروازے پر کبھی تو کسی پر جادو کرنے کے لیے جاتے بھاگتے تھے اب علاج کے لیے انہی طرح بھاگتے دوڑتے ہیں کبھی اس پیر کے پاس کبھی اس پیر کے پاس شکوک اور شبہات سے دل تنگ ہو چکا ہے سب کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ارے یہ جادو میرے ماں نے تو نہیں کیا میرے اوپر میرے ماں نے کیا ہے اس دن یوں کہہ رہی تھی میرے بھائی نے تو نہیں کیا بلکہ بھائی نے کیا ہے بہو کہتی میرے ساس نے کیا ہے ساس کہتی میرے بہو نے کیا ہے شکوک اور شبہات کی زندگی کیوں کیونکہ وہ خود دوسرے پر جادو کرنے والے تھے آج وہ خود یہ سمجھتے کہ ہر تکلیف جادو ہے سر میں درد ہوئے جادو ہو گیا ٹھوکر لگی گرے جادو ہو گیا گاڑے کے ایکشنٹ ہوئے جادو ہو گیا اس نے جادو کیا ہے پیٹ میں درد ہے جادو ہے قبض ہو گئے جادو ہو گیا ہر تکلیف جادو ہے کیونکہ جیسے زندگی گزارتے ہیں جس محول میں رہتے ہیں ان کو وہ ہی کچھ نظر آتا ہے اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یاد رکھیں اتنے تنگ دل ہو جاتے ہیں یا تو وہ جادو سے ہی مر جاتے ہیں یا خودکوشی کر کے مر جاتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو بچ جاتے ہیں بہت کم یا تو جادو کو اتنے سنگین اثر ہوتے ہیں ان لوگوں پر کیونکہ خود شرک و بدعا کی زندگی پہلے گزار چکے ہیں وہ ابھی بھی گزار رہے ہیں اور پھر جادو بھی کس نے کر دیا ہے جادو کس میں آئے گا کہ موت کا جادو بھی ہے جس سے موت واقع ہو جاتی ہے اگر دلی سے تنگ ہو جاتا ہے شرعی علاج کے طرف جاتے نہیں قرآن مجید کو جانتے نہیں اور اسی تنگ دلی میں زندگی گزارتے گزارتے یا خودگوشی کر لیتے ہیں یا جادو کو بیٹے سے مر جاتے ہیں بہت کم لوگ بہت کم لوگ ہی بچ جاتے ہیں دوسرے قسم کے لوگ وہ عام اور معصوم لوگ ہیں جو نہ جادو کو جانتے ہیں نہ کبھی جادو کر کے طرف گئے ہیں کسی نے دشمنی کی وجہ سے ان پر جادو کر دیا وہ اس دنیا کا حصہ نہیں ہے وہ اس بدکاری میں اس گناہ میں ان بدکاروں کے شریک نہیں ہیں میں نے ان کے ذکر اس لئے کیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے تاکہ وہ ذات ہو جائے کہ جو پر جادو کیے گا کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں تو یہ معصوم لوگ ہیں ان کا جادو سے کوئی لیندین نہیں ہے اچھے لوگ ہیں ان میں بعض ایسی اچھائیں اللہ تعالی نے ان کو آتا کی ہیں کہ دوسروں نے مخالفین نے دشمنہ نے حسد کر کے ان کی ان اچھائیں کی بدلے میں یہ تکلیف پہنچائی اور جادو کیا ہے جیسے کہ جانتے ہیں آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا یہودی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا اور صحابہ کرام زمانے میں بعض ایسے بترین لوگ تھے ملافظے جو جادو کرتے تھے صحابہ کرام پر حد قائم کی قتل کر دیا گیا ہوں سید عمر بن خطاب سید حفظ رضا عنہ اور سید جند رضا عنہ سے ثابت ہے ان تین صحابہ نے جادو گناہ کو قتل کیا حد قائم کر کے ان تھی تو اس زمانے بھی وہ موجود تھا چوتھے قسم کہ لوگ جو اس دنیا میں رہتے ہیں شیطان جن شیطان یہ بنیادی حصہ ہیں جادو کی دنیا کا ابلیس کے چیلے جنہیں آدم علیہ السلام کی اولاد کو جنت سے محروم کرنے کے قسم کھائی ہے اور اسے جنم کے اندھن بنانے کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے اور اپنے ساری حمد ساری زندگی اسی پر لگا رہے ہیں کہ بنیادی آدم کو جنت سے کیسے محروم کریں ان کی زندگی تو صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اس انسان کو جس کی وجہ سے ہمارے باپ دادا ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اس کو جنت سے کیسے محروم کریں اور اس کے لئے سب سے آسان راستہ دورتے ہی ہے شیطان کہ اس انسان کو ایسے گرہ میں مبتلا کر دیا جائے جس سے وہ دنیا اسلام سے خارج ہو جائے تو جادو کے اعتبار سے شیطانوں کی دو قسمیں ہیں جادو کے اعتبار سے نمبر ایک سردار شیطان بڑے شیطان یہ ایسے شیطان ہیں جن کے لئے جادوگر شرک بدعات اور اللہ تک نافرمانیوں کا ارتکاب کرتا ہے ان کو خوش کرنے کے لئے جب یہ شیطان بڑے شیطان سردار شیطان راضی ہو جاتے ہیں تو پھر جو دوسرا قسم کے شیطان ہیں جو ان کے غلام ہیں بڑے شیطانوں کے ان کو اس جادوگر کا غلام بنا دیتے ہیں یاد رکھیں عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جادوگر اس عمل کرتا ہے کہ شیطان اس کے قبضے میں آ جاتا ہے یہ بات درست نہیں ہے یہ خود جادوگر بڑے شیطان کے قبضے میں ہوتا ہے بڑے شیطان کا غلام ہوتا ہے اس کے عوض میں جو بڑا شیطان ہے وہ اس جادوگر کی خدمت میں ایک چھوٹا شیطان باند دیتا ہے چھوٹا جن باند دیتا ہے وہ ہی جادو کرتا رہتا ہے جادو کا اثر اسی شیطان کے وجہ سے ہوتا رہتا ہے تفصیل کیسے میں بیان کروں گا انشاءاللہ جادو کیسے ہوتا ہے اور جادو کی تحریف میں بیان کروں گا کہ جادو ایک معاہدہ ہوتا ہے معاہدہ کونٹریکٹ ہے جادوگر انسان کا سردار جن کا دونوں میں ایک کونٹریکٹ ہوتا ہے کس چیز کا کہ جادوگر یہ وعدہ کرتا ہے کہ ہر نافرمانی جو اللہ تعالیٰ کی ہے ممکن نافرمانی اس کے عوض میں تم نے میری مدد کرنی ہے تاکہ میں جادو میں کامیاب ہو جاؤں یہ کونٹریکٹ ہوتا ہے اس کے عوض میں بڑا شیطان جو ہے وہ اپنے چھوٹے غلام شیطان اور اتنی غلامی ہیں ان شیطانوں کی کہ بڑا شیطانوں کو سزا موت دے دیتا ہے قتل کر دیتا ہے اگر وہ اس کے بات نہیں مانتے دوسری بات ہے یہ شیطان جو ہے چھوٹے یہ خود بھی بدکار اور کافر ہیں لیکن بعض اوقات بعض اوقات مجبوراً کسی کو زیادہ تقریب نہیں دے سکتے ان کی حد ہوتی ہے تو وہ رک جاتے ہیں اور خاص ہے جب علاج کیا جاتا ہے قرآن مجید سے اور وہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو بڑا شیطان سامنے جاتا ہے کہ ادھر بھی موت ہے ادھر بھی موت ہے لیکن جو موت ان کو قرآن مجید کی پڑھنے سے اور شرعیہ سے حاصل ہوتی ہے وہ جل کے ہوتی ہے وہ بدترین موت ہے اور وہ آسان موت ہے تو وہ نکل جاتے ہیں یا جل کر ختم ہو جاتے ہیں اگر وہ نہیں نکلتے تو اور پھر جب میں قسمیں بیان کروں کو مس کی کہ شیطان جو کیسے داخل ہوتا ہے اس کی کتنے قسمیں ہیں بعض شیطان جاتا ہے کسی مس آرد کہ آتے ہیں جس میں تھوڑا سا گزتے ہیں محبت کی وجہ سے کسی کو پسند کرتے ہیں جو ہے آپ آئیت سورہ فاضح پڑھتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں در کی وجہ سے کیونکہ اس پر کوئی بڑا شیطان مسلط نہیں ہے جو اسے مجبور کرے یہ در پوک شیطان ہوتے ہیں اور عام طرح پہ آپ کو بتا دوں جن جو ہے وہ انسان سے ڈرتے ہیں اور ہمارے نزدیک کیا ہے کہ ہم جنوں سے ڈرتے ہیں سورہ جن پڑھے آپ جن خود گواہی دیتے ہیں کہ ہم تو انسانوں سے ڈرتے تھے جب انہیں ہم سے پناہ ماغنا شروع کر دی پھر ہم نے اپنے سینے تان لیے ورنہ تو ہم تو ان سے ڈرتے تھے انسانوں سے جب انہیں ہم سے پناہ ماغنا شروع کر دی اے اس واضح کے سردار ہم یہاں سے گزرنا چاہتے ہیں ہمیں تقریف نہ پہنچانا انہیں کہا ہم کب تقریف پہنچانے والے تھے ہم تو خود راست چھوڑ دیتے تھے انسانوں کے لیے ہم تو خود ڈرتے ہیں لیکن جب انہیں ہم سے پناہ ماغنا شروع کر دی تو پھر ہمیں معلوم ہو کہ یہ ہم سے ڈرتے ہیں وہ جب کوئی مومن گزرتا ہے عام سم کے بات کرو مومن گزرتے تو تب وہ اور دور بھاگ جاتے ہیں جب ازان کی آواز آتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے ہوس کرتے ہو صحیح حدیث میں آیا ہے ازان سے ڈرتے ہیں قرآن مجید کی آیت پڑھنے سے ڈرتے ہیں بھاگ جاتے ہیں پانچویں نمبر پر عام لوگ ہیں جو جادو تو نہیں کرتے اور نہ ہی کسی اور پر جادو کرواتے ہیں اور نہ اُن پر جادو ہوتا ہے لیکن جب بھی کوئی تکلیف یا بیماری ہوتی ہے یا چوری یا مصیبت ہوتی ہے تو وہ فورا جہالت کی وجہ سے جاتے ہیں جادوگر کے پاس بھئی آپ عمل کر کے دیکھیں میں نے مرغی چوری ہوگا کس نے چوری کی ہے مرغی کی کہ وہ سو روپیہ ہے اور جادوگر تین سو روپیہ لیتا ہے بے وکوفی کی انتہا ہے جانتے ہیں کیوں کیونکہ جررت کس نے کی مرغی چوری کرنے کی اس کو پتا ہے نا کوئی رشتہ دار ہوگا کوئی قریبی ہوگا اس کو سزا دینے کے لیے ایک تبرغی ایکس ہوگی گئی تین سو اور جی چار سو کا نقصاد اٹھایا لیکن یہ جاننے کے لیے کہ کس نے یہ کہتا ہے کس کو میں تکلیف پہنچا بعض وقت مرگ کی چیز چوری ہو جاتی ہے موٹر سیکل چوری ہوتا ہے ہمارے ملک میں آسانے طریقے سے بہت زیادہ چوری ہوتا ہے گاڑے چوری ہوتی ہیں مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت ہے کیا کہنا ہے کیا کرنا ہے سبر کرنا ہے یہ کیا کہتے ہیں مصیبت آگئی ہے اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں دیکھا ہوا ہے کل مرسے کل چوری ہوا تھا پرسو بچہ بھی مار ہوا آج گاڑی خراب ہو گئی صرف ہمیں دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اور کیا کیا ہے لپکے جادوگر کی طرف بھی عمل کر کے دکھائیں کہاں پر ہے مل سکتے یا نہیں مل سکتا جادوگر اپنی فیسوس نے لینی ہے اور سے بتا دینا ہے تو یہ لوگ بھی برے لوگ ہیں جادوگر کے پاس جانے والا جادوگر کے تصدیق کرتے ہیں وہ بھی کافر ہیں یاد رکھیں جیسے کہ نبی علیہ وسلم نے فرمایا ہے آج کے درس میں اتنا کافی مقدم سے میں بات کر سکا اگلے درس میں انشاءاللہ جادو کی تعریف سے ہم اپنے درس کا آغاز کریں گے اور جو باقین قاتل پر بات کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعایٰ میں علم نافرہ من صالح کی توفیق عطا فرمائے قرآن اور سنت پر سلف صالحین پر روش منحج پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں ہمارے زروریت کو شرک بدعات و رفات جادو سے نجات عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عمّا یاصفون والسلام للمرسل الحمد للہ رب العالمين وصلاح وصلاح ومبارک عن لبین محمد وعلى آل وصحبه اجمعین